ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پردیش کے مکھیا منوہر لال رویوار کو سیبر سٹی گروگرام کے سیکٹر ایٹھائیس پہنچے جہاں انہوں نے کیمرہ میوزیم کا دورہ کیا سیم منوہر نے کہا کہ کیمرہ میوزیم گروگرام کا پہلا ایسا میوزیم ہے جس میں سو سال سے بھی پرانے کیمرے رکھے گئے ہیں یہی نہیں اس طرح کا پورے دیش میں یہ پہلا کیمرہ میوزیم ہے اس کیمرہ میوزیم میں دیتے ویشیود کے سمیے کا بھی کیمرہ رکھا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ایک آکرشوڑ کا کیندر بھی بنا ہوا ہے گروگرام میں ویشیش پرکار کی جو ایسی سائیڈز جو ٹوریسٹ کے لیے بھی بہت آکرشک ہیں اس میں ایک یہاں پر بنا ہوا کیمرہ میوزیم بنایا گیا ہے جس کی لاغت لگ بھگ پانچ کروڑ روپیا آئی ہے اور میں سرم دیکھ کر کیا ہوں بہت ہی ایک سندر بیٹیفل میوزیم ہے اور میں نے کہیں بھی اس پرکار کا میوزیم پہلے کہیں نہیں دیکھا ہے اور وہاں پر ایک آکرشن کا وہ کیندر بنا ہے اس دوران سیم نے بتائے کہ اس میوزیم کو ہریانہ سرکار ہریانہ ٹویزم کے ساتھ جوڑے گی اور لوگ یہاں تک آسانی سے پہنچ سکے اس کے لیے یہاں بس سیوا شروع کی جائے گی جس کے دیش ہی نہیں بلکہ ویدیشتے آنے والے لوگ بھی اس کیمرہ میوزیم کو دیکھنے کے لیے آئیں گے کیمرہ میوزیم کے بعد سیم نے تاو دیویلال اسٹیڈیم میں بنائے گئے ایتھلیٹک ٹریک کا بھی نیرک چڑھ کیا حالانکہ دوران سیم کانگریس پر نشانہ سادنے سے بھی نہیں چکے جگہ چاہے جو ہو سیم اپنے سو دن کے کاریکال میں ہوئے کام اور ویپکش پر نشانہ سادنہ نہیں بھولتے ہریان نیوز کے لیے گرو گرام سے سنجر آٹھور کی ریپورٹ جپ ٹی سیم دشیند چوٹالہ نے جیند کے جلانہ میں وکاس ریلی کو سمبودت کیا اس دوران دشیند چوٹالہ نے جہاں کانگریس پر تنس کسا تو وہیں دوسری طرف ہر مہینے کے پہلے بنگلوار کو تحصیلوں میں عدھکاریوں کی موجودگی کی ضروری بتایا اور اس دوران انہوں نے کہا جلانہ میں وکاس ریلی کو سمبودت کرنے پہنچے ڈپٹی سیم دشیند چوٹالہ کا جوڑدار سواگت کیا گیا اس موقع پر اے ڈپٹی سیم کانگریس پر ہملاور دیکھے انہوں نے کانگریس پر تنج کسٹوے کہا کہ کسانوں کا اناج نہ خریدو تو دیکھ کر اور خرید لو تو کانگریسیوں کو دیکھ کر ڈپٹی سیم نے کہا کہ سرکار پار درشیتہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی ڈشیند نے کہا کہ سرکار کسانوں سے گیاہوں کا آخری دانہ تک خریدے گی ہم کہہے کہ کٹالہ ہو گیا کٹالہ ہو گیا کسان کی ناکریس تو دو دنکر کسان کی گریس لو تو آپ کانگریسیوں نے دیکھ کر ہم نے تو تو سن پہ سن لاکھ میٹرین تر دیتا اور ایک نیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پار درشیتہ دیکھو انڈیس ملن کے پاس گیا دو دو بار اس کی مل بھی چیک کرانے کے اگر احمد کسی نے دکھائی تو آپ کی سرکار دیکھیں ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ پردیش کے سبھی تیسیلوں میں ہر مہینے کے پہلے منگلوار کو ایس جن سہیت سبھی راجس پہ ادھیکاری موجود رہیں گے تک کہ کسان اور جنتا کو بھٹکنا نہ پڑے ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ ہر مہینے کے پہلے منگلوار کو ادھیکاریوں کی کوئی وی آئی پی ڈیوٹی نہیں لگے گی اور اگر کوئی ادھیکاری کاریالے سے ندارت ملا تو اس پر کڑی کاروائی کی جائے گی مہینے کے پہلے منگلوار کو دفتر میں جائے اور اگر کوئی ادھیکاری موجود رہیں گے تو اس دفتر کے اندر نہیں ملے گا تو ہم نے کل ادھیکار کے ساتھ جو نوٹیفکیشن نکال لی ہے اس کے اندر لکھ کر بھیجا اگر کوئی ادھیکاری بھی موجود ملے گا تو اس کو پھر روح لیٹ کے تیز اس کے خلاف بھی کڑی سی کڑی کاروائی کر دیا کام کریں ایک طرف ڈپٹی سی ایم نے دھان گھوٹالے کا راگ علاپنے والے وپکش پر حملہ کیا تو دوسری طرف ہر مہینے کے پہلے منگلوار کو تحصیل میں ادھیکاریوں کی موجودگی سنشت کر صاف کر دیا کہ لوگوں اور کسانوں کی پریشانی کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا ہریانہ نیوز کے لیے جلانہ سے جگمیش سنگھ کی ریپورٹ وہیں پردیش میں نتاؤں کے بیچ زبانی جنگ جاری ہے سرکار کے سو دن پورے ہونے کے بعد شروع ہوئی سیاست لگاتار جاری ہے پورو سی ایم بھپیندر سنگھ اڈا نے سرکار پر کٹاکش کیا تھا تو بی جے پی کے پردیش عدیقش نے اس پر پلٹوار کرتے ہوئے نصیحت دی ڈالی سرکار کے سو دن پورے ہو گئے ہیں ان سو دنوں پر سیاست جاری ہے رپکش یتابر توڑ حملوں پر سرکار کے نیتا بھی پلٹوار کرنے سے نہیں چوکتے ہیں پورو سی ایم بھپیندر سنگھ اڈا نے سرکار کے سو دنوں پر کٹاکش کیا تھا اور کچھ بھاوشش وانی کی تھی جس پر پلٹوار کرتے ہوئے بی جے پی کے پردیش عدیق سبحاش برالا نے ہڈا کے بیان کو مونگیری لال کا سپنا بتا دیا درستل کچھ دن پہلے پورو سی ایم بھپیندر سنگھ گھڑا نے سرکار کے سو دنوں پر حملہ بولا تھا اور سرکار کو لے کا بھاوشش وانی کی تھی آپ کو وہ بیان بھی سنا دیتے ہیں جو اندرونی ویسفورٹ ہے وہ ایسی سٹیک دار یہ جے جے پی کے بدائے کچھ کہیں گے انڈیپیندر سپورٹ کریں وہ کچھ کہیں گے بی جے پی کی بدائے کو پتا ہی نہیں دشا کیا ہے تو میں نے کئی بار کہا ایسی سرکاریں جو اندرونی ویسفورٹ ہو کے اپنے آپ وزن میں گر جائے کرتی ہیں یہ سرکار کی اس کی ستیتی ہے گوھر تلبو کی بی جے پی جے پی گڑ بندن سرکار کے سو دن پورے ہونے کے بعد سے ہی پردیش میں سیاست چرم پر ہے سو دنوں کو سرکار سفل بتا رہی ہے تو وہیں دوسری طرح وپکشی پارٹیا سو دن کو لے کر تابر توڑ حملے کر رہی ہے سرکار سو دن کے ایک سو ایک کام گنوا رہی ہے تو وپکش سی آئی ڈی ویوار جیسے مدر کو لے کر سرکار پر حملہ بر ہے رو تک سے حرش وردن کے ساتھ بیرو ریپورٹ ہریانہ نیوز اور گوہانہ دورے کے دوران کرشی منتری جے پی دلال دینیتہ پرتیپکش بھپیندر سنگھ ہڈا پر نشانہ ساتھا انہوں نے ہڈا پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ ابھی پانچ سالوں تک انہیں چناو کے لیے انتظار کرنا ہوگا تب تک وپکش میں بیٹھ کر اچھے کام کرتے رہے ہڈا وہی بجٹ پر بولتے ہوئے کہا کہ آنے والا بجٹ کسانوں کے لیے خاص ہوگا ہریانہ میں بی جے پی جے پی کی سرکار بننے کے بعد صحیح کانگریس اور اس کے نیتہ ستہ دھاری بی جے پی اور جے جے پی پی پر نشانہ ساتھتے رہے ہیں سب سے زیادہ حملے نیتہ پرتیپکش کی اور سے ہوتا ہے اس لیے ستہ دھاری پارٹی کے نیتہ پلٹوار بھی انہی پر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پردیش کے کرشی منتری جے پی دلال نے بھوپیندر سنگھ ہڈڈا پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ابھی ہڈڈا کو پانچ سال اور چناو کے لیے انتظار کرنا ہوگا اس دوران وہ وپکش میں بیٹھ کر اچھے کام کرے تاکہ لوگوں کی جنبھاونا ان کی طرف جڑے انہوں نے کہا کہ دوش پرچار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس دوران انہوں نے سرکار کے سو دن پر اپنے ویبھاگ کی اپلابھیا بھی گنوائے انہوں نے کہا کہ پشو کے لیے کریڈٹ کارڈ بنایا گیا ان میں بھو میں ہی لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے اس کے تحس ترکار پشو پالکوں کو بینا کسی گیرنٹی کے ساٹھ ہزار روپے تک بینا جمین گروی رکھے دے رہی ہے ڈیانہ کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے پشو کے لیے کریڈٹ کارڈ بنایا ہے کرامینی چھتر کے اندر جس آدمی کو جمین بھی نہیں ہے بیڑ پالتا ہے بکری پالتا ہے گائے پالتا ہے بہش پالتا ہے بہی کریشی منتری نے منڈیوں میں صاف صفائی پر جوڑ دیا انہوں نے کہا کہ منڈیوں کو صاف صدرہ بنایا جا رہا ہے تاکہ آنے والے کسانوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ساتھ ہی انہوں نے امید جتائی ہے کہ پردیش میں پیش ہونے والا بجٹ کسانوں کے لیے خاص ہونے والا ہے بجٹ پیش ہونے سے پہلے کریشی منتری کے اس بیان کے بعد کسانوں کی امیدیں سرکار سے کافی بڑھ گئی ہیں بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز سرسہ سے سانسط سنیتا دگل نے رویوار کو پریس کانفرنس کی جہاں سنیتا دگل نے کئی بڑی باتیں کہیں دلی میں لگتار تیسری بار آم آدمی پاتھی کی سرکار بنی ہے ساتھی اربند کے جوال نے بھی مکھی منتری بننے کی ہیٹ ٹرک لگائی ہے شپت گرہنٹ سماروں کو بھاوی اور آم لوگوں کو دکھانے کے لیے کئی طرح کے انتظام دیکھے پئے دلی میں کے جوال کی واپسی کو لے کر سرسہ کی سانسط سنیتا دگل نے کہا کہ اس کو لے کر بی جے پی میں چنتر منتھن چل رہا ہے ساتھی کہا کہ کے جوال سرکار کے اچھے کاریٹرموں کو بی جے پی سرکار بھی اپنانے کا کام کرے گی دیکھیں بلکل ہنڈر پرسنٹ ہوگا سمیہ لگ سکتا ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ ہوگا صرف دکت یہاں پر آ رہی ہے کہ آدھرنیا منتری جی نے یہ کہا ہے کہ پوری ہندوستان میں پورے بھارت ورش میں بہت سے سٹوپیج ایسے ہیں کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہے اور بہت سے سٹوپیج ایسے ہیں کہ جہاں پر ضرورت ہے تو یہ ایک کمیٹی کے طرف سے پورے انڈیا کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ جہاں سٹوپیج کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر انیسیسری پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے ان سٹوپیج کو بند کیا جائے گا اور جہاں ضرورت ہے ان سٹوپیج کو کھولا جائے گا تو ڈبوالی ہے اس کو یہ مانا گیا ہے کہ وہاں پر ضرورت ہے اسی کے تحت سبھی ادھکاریوں نے اور ہمارے راجہ منتری جی نے کلیر کر دیا ہے کہ وہاں سٹوپیج ہوگا وہاں ٹرین ضرور رکے گی مائی جمہو طوی کے دبوالی میں چھراف کو لے کر پوچھے گئے سوال کے جواب میں سنیتا دوگل نے کہا کہ کینڈر ریل منتری پیوش گویل اور کینڈر راج منتری سے ان کی لگاتار اسمودے پر بات چیت ہوئی ہے دبوالی میں جمہو طوی کا چھراف ہو کر رہے گا اس کے لئے پورے دیش میں سنکشہ چل رہی ہے جہاں گاڑیوں کا چھراف اچھت ہوگا بہی چھراف کروائے جائے گا اس کو لے کر نیتی بنائی جا رہی ہے کیا کارن رہے کہ دلی میں ہم لوگ سرکار نہیں بنا پائے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ایسا کیا کر پائے کہ ان کی سرکار دوبارہ آگئی تو ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ہم کیا چیز ان سے سیکھ سکتے ہیں اور کیا چیز اپنے آپ کو ہم منتھن کر کے سدھار سکتے ہیں تو یہ ہمارا چنتن اور منتھن جو ہے وہ ہمارے ورش نیتاؤں کا چل رہے اور ہم جو پوری امید ہے کہ آنے والے سمیں میں جو ہے وہ اچھا ہوگا بیجے پی کے نیتا دلی چناؤں کو لے کر لگاتار بیان دے رہے ہیں کوئی اس جیت کی وجہ موفت سکیم کو بتا رہا ہے تو کوئی کانگریس کو بری طرح ہارنے کے لیے تن جگت رہا ہے لیکن اپنا آتما منتھن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ حال ہی میں بانی پارٹی نے دلی مجھنٹا کا وشوات سیتا حالانکہ سنیتا دوگر نے کے جوال کی یوجناو کی پرشن سا کر سکار آتما کرانی کی شروعات کی ہے سرسا سے امیت تیواری کے ساتھ بیرو ریپورٹ ہریانہ نیوز اور یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بری کے لیے بری کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے پردیش میں شاید ہی کوئی ایسا دن چاہے جب سرکار وپکش پر اور وپکش سرکار پر حملہ نہ بولے رویوار کو کانگریس نے پردیش پر میں بی جے پی کے خلاف موچا کھولتے ہوئے بی جے پی کو دلیت پچھڑا ویرودھی بتا دیا کانگریس کے نتاؤں اور کارکرتاؤں نے پردیش بھر میں بی جے پی کی نیتیوں کے خلاف پردرشن کیا کانگریس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کی نیتیاں دلیت اور پچھڑا ورگ ویرودھی ہیں یمنونگر میں جگہ دری کی اناجمنڈی گیٹ پر کانگریس پردیش ادکش کماری شیلجہ نے سیکڑکارے کرتاؤں کے ساتھ دھرنا دیا اور سرکار کی خلاف موچا کھولا شیلجہ نے کہا سرکار نے ہمارے ادھکاروں پر حملہ کیا ہے یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے ستہ میں تو آ گئے لیکن ان کی کار گزاری آپ نے ایک بار نہیں بار بار دیکھی ساتھیوں آپ نے دیکھا کہ ایک بار نہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی سرکار میں بار بار ہمارے ادھکاروں پر پرہار ہوئے تو وہیں پلول لگو سچی والے پر پور منتری کرن سنگھ دلال پور ویدھائک ادھائبھان اور ہتین سے کانگریس کے ورشت نیتہ ازرائیل خان نے پارٹی کارے کرتاؤں کے ساتھ بی جے پی کی دلیت پچھڑا ورگ ویرودی نیتیوں کے ویرود میں پردرشن کیا ساتھ ہی سٹی مجیسٹریٹ کو راجپال کے نام کیا پنسوا پا دلیت سماج برشدے ورگ کے لوگوں کو سمجھ دھانی کا دھیکار کی بہالی کی مانگ کی ہے کنال میں بھی سرکار کی نیتیوں کے خلاف کانگریس کارے کرتاؤں اور نیتاؤں نے جم کر نارے بازی کی کانگریس نیتہ اور پور ویدھائک کلدیف شرمہ نے سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہم پردرشن کے مادھیم سے سرکار کو جگانے اور چیتانے آئے ہیں کہ سرکار کی طرف سے جو ایس پی ایس ٹی آرکشن کو کمجور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرکار کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز ہم بالا سے ایک ایسی تصویر سامنے آئی جو سسٹم کی لاپروہی کو اجاگر کر رہی ہے ایک محلہ کو ایمبولنس کی ضرورت تھی لیکن فون کرنے کے باوجود بھی ایمبولنس آئی نہیں آگے کیا ہوا اس ریپورٹ میں آتے ہیں روتی بلکتی اور درد سے تڑکتی یہ محلہ اس سسٹم کو کوس رہی ہوگی جو ناگرکوں کی سیوہ کے لیے صدیب تطپر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تصویر امبالا کی ہیں امبالا کے بس ٹینڈ کی جہاں ایک محلہ کو پرسف پیڑا ہو رہی تھی آنن فانن میں ایک سو آٹھ نمبر پر فون کیا گیا تاکہ محلہ کو جلدی سے اسپتال پہنچایا جائے قریب آجے خنٹے گزر گئے لیکن ایمبولنس نہیں آئی آخر میں بس ٹینڈ کے انچارج نے انسانیت کا فرج نپاتے ہوئے اپنی گاڑی سے محلہ کو اسپتال پہنچایا میں نے بیج دیا ہے اور اس کو سیول ہسپیٹل کے لیے روانہ کر دیا ہے لیکن ابھی تک ایمبولنس کی گاڑی نہیں آئی ہے اس بارے میں جب ناکرک اسپتال کے پرنسپل میڈیکل آفیسر ستیش کمار سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایمبولنس نمبر ایک سو آٹھ کا کنٹرول جلہ پرشاسن کے پاس ہوتا ہے لیکن کئی بار ایمبولنس کہیں اور گئی ہوتی ہے تو سمعہ لگ جاتا ہے ایمبولنس کئی بار بیسے تو ایمبولنس سسٹم میں ایک سو آٹھ ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے پاس ہوتی ہے لیکن کئی بار ایمبولنس ادھر ادھر بھی ہوتی ہیں اس وجہ سے کئی بار دیل ہوتی ہیں اور روٹ ہوتی ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر محلہ کو کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا ایسی سرکاری یوجنائیں کس کام کی جو سمعہ پر لوگوں کی کام نہیں آئے پرشاسن کی ایسی لاپروہی اس شہر میں جہاں کے سوال سے منتریاں نلویج گببر سٹائل میں کام کرتے ہیں وہاں کا سسٹم اتنا لاپروہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بھلا ہو شخص کا جس نے گاری بلا کر محلہ کو اسپطال پہنچا دیا ورنہ جچہ اور بچہ دونوں کی جان خطرے میں پڑھ سکتی تھی ہریانہ نیوز کے لیے امبالہ سے راج کمار شرمہ کی ریپورٹ بھائی سڑک پر ٹرافک نیاموں کو اندیکھا کرنے والے لوگوں کی اب کوئی خیر نہیں ٹرافک پولس نے ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے ایک ابھیان چلایا ہوا ہے اور ہر دن ایسے لوگوں پر کاروائی کی جا رہی ہے جو ٹرافک نیاموں کو توڑتے ہوئے پائے جاتے ہیں نیا ٹرافک نیام لاغو ہونے کے بعد بھی لوگ سودھر نہیں رہے بھاری بھرکم جرمانے کی راشوی کے باوجود لوگ سنبھلنے کی بجائے ٹرافک نیاموں کی اندیکھی کر رہے ہیں لیکن ٹرافک پولس بھی ایسے لوگوں سے مستعدی سے نپٹ رہی ہے سرسہ میں ایک بلٹ سوار کو نیاموں کی اندیکھی کرنا مہنگا پڑ گیا جناب کو بلٹ سے پٹاکے بجانے کا شوق تھا اور بڑی مستی میں پٹاکے بجاتا ہوا جا رہا تھا پر یہ مستی اس کو مہنگی پڑ گئی اور ٹرافک پولس کے ہفتے چڑ گیا بس پھر کیا تھا ٹرافک پولس نے اپنا بہی کھاتا نکالا اور بھاری بھر کم چالان کر دیا اس یوک کا چالان بھی ایک دو ہزار کا نہیں بلکہ تئیس ہزار روپے کا کھاٹا گیا جناب کو پٹاکے بجا کر لوگوں کو ڈرانے کا شوق تھا لیکن اب چالان کی راشی دیکھ کر اسے خود ڈر لگنے لگی گا سرسہ کے صبح چوق پر صبح پولس کا راہگیری کارکرم چل رہا تھا اور اسی دوران بلٹ بائیک پر سوار یوک تیز گتی سے بائیک چلاتے ہوئے بازار سے نکلا بلٹ بائیک سے پٹاکہ بجانے کی آواز آ رہی تھی پولس نے اسے روکا اور کاغذات مانگے لیکن اس کے پاس ایک بھی کاغذ نہیں تھا پس پھر ٹرافک پولس نے اس کا چالان کار دیا تو اس کو سیلنسر کے بتایا اس کے بارے میں کیا رہا ہے بلہ جیے تو لگا رہا کیا بلہ ہمیں پٹاکے نہیں بجاتے تو کسی لیے لگا رہا کیا ہے بلہ جیے چھوٹا بائی ہے وہ چلاتا ہے وہ بجاتا رہتا ہے تو اس کا پھر پٹاکے ہم نے اپنے چلان کیا ہے سیلنسر کا جو نون فنکسن تھا اس کا ہم نے اس کا چلان کیا ہے کتنے کا چلان کیا ہے اس کے سارے ڈاکومنٹ سے اگر پرو کر دے گا تو اس کے جیتنے ڈاکومنٹ سے اتنے پیسے اس کے کم ہو جائیں گے لیکن اس کا دس جار روپے چلان ہے سیلنسر کا جو وائلیشن کرتا ہے پٹاکے بجاتا ہے درسل ٹرافک پولس نے بولٹ موٹر سائیکل کے خلاف ابھیان چھیڑا ہوا ہے جس کے پہت سبھی بولٹ موٹر سائیکل کی گہنتہ سے جانچ کی جاتی ہے اور جانچ کے دوران اگر اس بولٹ موٹر سائیکل میں تیز گتی کا سائرن یا پھر پٹاکے بجانے والا ینتر ملا تو ٹرافک پولس اس کا چالان کاٹی ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز رتیہ میں چند دنوں پہلے ہی ایک سلک بنائی گئے لیکن اب سلک کے حالات یہ ہو چلے ہیں کہ سلک خاتوں سے ہی اکھڑ رہی ہے اور اس سلک نے پرشاشن میں فیلے برہتا چار کی پول کھول کر رکھتی ہے ہم آپ کو اس سلک کی بدحالی نہیں دکھا رہے کیونکہ بدحال تو اسے کہا جاتا ہے جس کی طرف پرشاشن کا بھیان نہیں جاتا یہ تو وہ سلک ہے جسے ابھی چند دنوں پہلے ہی بنایا گیا تھا تو اب اسے آپ کیا کہیں گے آپ اسے کچھ بھی کہیں ہم تو اسے سرکاری محکمے میں فیلہ بھشتہ چار کہیں گے ستر لاکھ روپے کی لاغت سے بنی یہ سڑک ستر دن بھی ٹھیک سے نہیں ٹک سکی اوپر سے دیکھنے میں تو یہ سڑک نہیں لگ رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سڑک سے کنکریٹ نکلنے کے لیے کسی چھینی یا ہتوڑی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سڑک نرمان میں لگا سامان ہاتھوں سے ہی اکھڑ کر باہر آ رہا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادھکاریوں اور کرمشاریوں نے یہاں جو سامان لگایا ہے اس کی گنمتہ کیا ہوگی سڑک نرمان کے وقت جو لوگ خوشی منا رہے تھے اب وہ لوگ پانی پی پی کر پرساشن کو کوس رہے ہیں یہ دو بینے سے سڑک بڑی ہے ساری سڑک ٹوٹ چکی ہے برا حال ہے سارے جاتے ہیں روڑیاں بجار کی ساری دکانوں میں لگتی ہیں روڑے ساری بجری کھنڈی پڑی ہے بجار میں بہت بندہ حال ہے اور دو بینے سے ستر لاکھ کی لاکھ سے بھنیا ہویا ریتے میں ڈال دیا سارا کچھ ہے سانے لوگ ہی خٹا ہو کر اپنی شکایت لے کر ودھائک لکشمن داس ناپا کے پاس پہنچے ودھائک نے بھی ماملے کو سنگیان ملیا اور نگرپالی کا عدیکاریوں اور شہر کے پالشدوں کے ساتھ سڑک کا ندکشن کرنے پہنچے جہاں پہنچ کر انہوں نے بھی سڑک کے حالاتوں کو دیکھا تو اچھ سر یہ جانچ کرنے کے آدیش دیئے ودھائک نے تو جانچ کے آدیش دے دیئے لیکن دیکھنا ہوگا کہ اس بھشتاچار کے ماملے میں کن ادھیکاریوں اور کرمچاریوں پر گاز گرتی ہے رتیہ سے اشک گروور کے ساتھ بیرو ریپورٹ حریہ نیوز وہی پردیش میں بڑھتے سڑک خادصوں پر لگام لگانے کا نام نہیں لے رہی ہیں تیز رفتار کے کہل نے کہیں کسی کی جان لی تو کسی کو گمبھی روپ سے خائل کر دیا پردیش سے خادصوں کی کچھ ایسی ہی تصویریں سامنے آئی ہیں ذرا آپ بھی دیکھئے پردیشن سڑک خادصوں پر لگام لگانے کی چاہیے کتنی ہی کوشش کر لے لیکن ابھی بھی تیز رفتار کا کہہ لوگوں کی جان لے رہا ہے پردیش تک کچھ ایسی تصویریں سامنے آئی جن میں سڑک خادصے قید ہیں پہلے بات کرتے ہیں ریواری کی جہاں رامپورہ موڑ پر رویواز صبح ایک تیز رفتار ڈمپر نے سکوٹی سوار کو کچھل دیا ہاتھ سے میں سکوٹی سوار یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی ملتک ریواری کے کرشنا نگر پر رہنے والا بتایا گیا جب یوک اپنے گھر آ رہا تھا تو ایک ڈمپر نے اسے اپنی چپیٹ ملے لیا بھٹنا کے ترند بار ڈمپر چالک موقع سے فرار ہو گیا فلحال پولس نے ڈمپر چالک کے خلاف ماملہ درچ کرتے ہوئی جانت شروع کر دی ہے ہاتھ سے کی دوسری تصویر ٹوہانہ کی ہے جہاں چندگر ٹوہانہ سڑک مارک پر ایک بائیک اور کار کی جبردست بھیڑن تھو گئی یہ پورا ہاتھ کا ایک اسپتال کے سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا کار سوار ہاتھ سے میں گھائل بائیک والے کو موقع پر ہی چھوڑ کر فرار ہو گیا ہاتھ سے میں گھائل کو علاج کے اسپتال پہنچا آیا گیا فلحال گھائل شخص خطرے سے باہر بتایا جا رہا ہے اسے طرف سے گھر پہ آرہا تھا سر ادھر سے مونک سائٹ سے گاڑی آری تھی جی اور گاڑی والے نے سانتیاؤگا اسپیٹل کے سامنے گاڑی موڑ پہ کٹ کر دی اور میری اور اس کی بائیک کی ٹکر ہو گئی سر میں وہیں پہ گر گیا سر اور اس کے بعد سر مجھے بھی حصہ ہو گیا سر مجھے کوئی یاد نہیں میں کہاں گرا کہاں نہیں اور بعد میں مجھے پتہ نہیں سر کس نے اٹھایا میں جب سر مجھے ہوش آئی میں سانتیاؤگا اسپیٹل میں دازل ہوں تیسری تصویر یمانگر کی ہے ایک لکڑی سبھنا ٹریکٹر نیانترن سے باہر ہو کر دیوائیڈر کو توڑتے ہوئی دوسری طرف جا پہنچا اور سامنے سے آ رہی کار پر رفتار سے ٹکرا گیا اس حادثے میں نقصان تو کافی ہوا پر راہت کی بات یہ رہی کہ کسی کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوا بیرو ریپورٹ ہریانہ نیو فیلہال کے لیے بس اتنا ہی نمشتہ